بسم اللہ الرحمن الرحیم با جماعت پڑھنا مستحب ہے یعنی اچھا عمل ہے اگر جماعت نہ ملے تو پھر دو رکعت خود بھی پڑھ سکتے ہیں دو یا دو سے زیادہ رکعات بھی پڑھنے کی اجازت ہے افضل یہ ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز میں مسئول رہیں کراعت طویل کریں یعنی لمبی کراعت کریں اور رکوع و سجود کی تسبیحات بھی زیادہ پڑھیں نماز سے فارغ ہو کر دعا و اذکار کا احتمام کریں تسبیحات و استقفار کریں یاد رہیں سورج گرہم کی نماز میں کراعت بلند آواز سے نہ کریں اگر کہیں جماعت کا احتمام نہ ہو تو اکیلے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے چاند گرہم کی نماز مستحب ہے جبکہ سورج گرہم کی نماز سنت معقدہ ہے یہ عمال مرد و عورت دونوں کے لئے ہیں مرد بھی سورج گرہم کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی گھروں میں سورج گرہم کی نماز ادا کر سکتی ہیں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہم کی نماز ہماری نماز کی طرح دو رکعتیں پڑھی ہیں اور اس میں بلند آواز سے امامہ محمود الموصلی الحنفی لکھتے ہیں کہ سورج گرہم کی نماز میں دو رکعتیں ہوتی ہیں جو نوافل کی طرح ادا کی جاتی ہیں اور امام جمعہ اس کو پڑھائے اس میں نہ بلند آواز سے قرات کرے نہ اس میں خطبہ پڑھے اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی دو یا چار رکعت پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے اور چاند گرہم کی نماز جو ہے وہ اکیلے اکیلے ادا کی جائے